بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان کا موسم ہوا ہے بہت خوبصورت موسم ہوا ہے اور جو ہوا میں موسم میں جو مہک اور تازہ تازہ ہوا اور تنڈی تنڈی ہوایں چاہ رہی ہیں بہت لطفندوز ہو جاتا ہے اب انسان اچھا میں مقصود سے آج تھوڑا ڈسکس کر رہی تھی اگر آپ کا موڈ اچھا نہ بھی ہونا تو نیچر آپ کے اوپر بڑا افیکٹ کرتی ہے اگر موسم اچھا ہو تو آپ تھوڑا کہیں نہ کہیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے میری بات سے آپ اتفاق کریں گے تو ابھی ہم تھوڑا یہ بحث کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا اگر دل کا موسم خراب ہو تو باہر کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ کچھ زیادہ ہی ٹینس یا ڈپریسٹ ہے نا پھر باہر کا موسم آپ پر افیکٹ نہیں کرتا لیکن کہیں نہ کہیں اگر موسم کچھ زیادہ ہی خوشگوار ہے مطلب بھلکیل کی وزلنگ بودھا باندھی ہو رہی ہے تو موسم آپ کے پر ضرور بھی ہے چلیں موسم کے ساتھ ساتھ یہ ہے آج یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ملتار میں کیا کیا ایمیٹس ہونے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی یونیورسٹی کنوکشن با مقام اسمبلی حال میں منقت کیا جائے گا جس میں مہمانے خصوصی جو ہے وہ گورنر پنجاب چوہدری سرور ہوں گے اس کی جو ٹائم ہے وہ ساڑھے دس بجے صبح ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ جو ہے ڈی جی نیب کی نواز شیف ذریعی یونیورسٹی آمد کرپشن اور کردار سازی پر سیمینار میں شرکت کریں گے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے گیارہ بجے صبح کو اور کہکشن سپیشل چیڈرن سکول کے زہرے ہیں تمام سفید شڑی کے سالانہ دن کے موقع بر تقریب کا انعقاد ملتان آرٹس کانسل میں ہوگا اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ شام کو ساڑھے پانچ بجے ہیں انسٹیوٹ آف صدر بنجاب کے مین کیمپس میں سوفی نائٹ کا انعقاد جو ہے وہ شام کو ساڑھے پانچ بجے کیا جائے گا اس میں آپ بھی جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں سوفی نائٹ کو اور اس کے بعد جی شیشہ روڑ پر محفل نات کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں دس عمرے کے ٹکٹ بھی دیے جائیں گے محفل جو ہے وہ نماز فجر تک جاری رہے گی اور اس کے جو ٹائم ہے وہ رات بارہ بجے ہے جس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ خوش قسمت ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں بلالے اور آپ کو یہ سعادت نصیب اور میں کہتا ہی مقصود اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب کرے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھ سکے اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہے ڈیرہ غزی خان بار میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے سلسلے میں جنرل باڈی کا اجلاس دن گیارہ بجے ہوگا جس میں ڈیویجنلز بار کے اہددار کے علاوہ گجرہ والا بار کے صدر مہمان خصوصی ہوں گے مہمانے خصوصی ہوں گے تو یہ جو ہے یہ آج آپ کو ہم نے بتا دیا کہ جو ہے یہ ایمنٹس ہونے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم جو ہے ٹاپ سٹوریز بھی ڈیسکس کریں گے جیسے سب سے پہلے میں نے آج کی ٹاپ سٹوریز وہ ایمنٹ بھی بتا رہی تھی کہ چودری مہمان سرور جو ہیں وہ گورنر پنجاب آئے میں ہیں اس کے حوالے سے میں بتائی گے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کیسے وہ یہاں پر نشتر میڈیکل میں آ رہے ہیں اب بالکل سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم ملتان ائرپورٹ سے لے کر ٹینک چوک اور پھر نشتر چوک تقیبا ہر جگہ پر جو ہے بھاری نفری جو ہے پولیس ہیلکاروں کی تائنات کر دی گئی ہے وہاں پر بقائی دور پر ٹراپک وارڈنز بھی موجود ہیں جو ٹراپک کی روانی کو بحال رکھنے میں اور جب گورنر صاحب وہاں سے گزریں گے تو ظاہر ہی بات ہے ایک عام شہری کو تھوڑی سی تھوڑی سی زحمت ہوگی کہ ان کو روک دیا جائے گا سرکٹ ہاؤس میں ساتھی اپنے ناظرین کوئی بھی بتا دیں گے سرکٹ ہاؤس میں وہ پہنچ چکے ہیں تو اس حوالے سے جی سرکٹ ہاؤس میں وہ پہنچ چکے ہیں تو جس کیورٹی تھی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیا سکیورٹی کی انتظامات بہت اچھے کیے گئے ہیں ملتان انتظامے کی جانب سے اور سارا جو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ویس منیجمنٹ کی بات کریں ملتان ویس منیجمنٹ نے روڈز کی صفائی کا کیا گیا اور بقائے طور پر روڈز کی جو ہے نا بائیڈ چوکنگ کی ہے روڈز کی سائیڈز پر تاکہ جو ہے نا ایک اچھا امپیکٹ پڑے اور وہ یہاں پر آئیں گے ملتان سرکٹ ہاؤس جیسے ابھی آپ نے بتایا وہ پہنچ چکے ہیں سرکٹ ہاؤس کے بعد انہوں نے جانا ہے نشتر میڈیکل کالیج جہاں پہ وہ چانسٹر کی حیثیت سے جو ہے کانوکیشن میں شرکت کریں گے اور ان کا یہ پہلا کانوکیشن ہوگا ہے چانسٹر کی حیثیت سے وہاں پر وہ ظاہری بات ہے کانوکیشن میں ڈگریز وغیرہ دیں گے سیڈنس کو پی ٹی آئی کے پہلے گورنر بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی جان لیتے ہیں جیسے 24 چینل کی ایک مہم چرائے گئے نیوز کی طرف سے پاکستان کی مسنوات کو زیادہ ترجیح دی جائے جبکہ باہر کی مسنوات وہ ذرا پرہیز کیا جائے کیونکہ اپنے پاکستان کے اپنے گھر کی بنیوی چیزوں کو ہم لوگ اہمیت نہیں رہیتے ہیں کل بھی ہمیں اقبال سے بھی گھر کی ملکی دال برابر وہی اصابہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی چیزوں وہ نہیں پریفر کرتے ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا باہر کی چیز ہے تو پھر ہم باہر کی خریدیں امپورٹڈ ہوگی اچھی ہوگی اور اس کا ریزارٹ بھی بڑا اچھا ہوگا لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ باہر کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے ماحول کے مطابق بنائیں ان کے اندر کچھ ایسے ایسے کیمیکلز اور جو ہے اس میں انگریڈنس ڈالے جاتے ہیں جو بینگا مسلم ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور جو پاکستان کا اٹموسفیر ہے جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساب سے ہماری جو سکینہ ہمیں ڈاکٹر کی گائیڈنس کے مطابق یا بیوٹیشن جو ہوتے ہیں ان کی گائیڈنس کے مطابق اپنے چہرے پر جو ہے چیزیں استعمال کرنی چاہیئے ہیں ہم اپنے چہرے پر ہم جتنی جتنی بھی گھر کی خواتین ہیں وہ یہی سوچ ہوئے ہیں کہ اچھا باہر کی چیزیں نہیں ہیں ہماری سکین کے لیے زیادہ بیٹر ہوگی اگر پاکستان میں بن رہی ہے تو یہ اتنی خاص ہی ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ملاوت کر دی گیا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری سکین بھی خراب ہو سکتی ہے تو بھئی پاکستان میں بہت اچھی چیزیں بھی بڑھتی ہیں کوالیٹی بھی اچھی ہے بلکل پس یہ ہے کہ کوالیٹی کا میارہ جب آپ دیکھیں گے تو آٹومیٹیک لیے آپ ان کی طرف جائیں ہمارے پروڈیس سٹی نیٹ ورک کی طرف سے مہم ہے اس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور جتنا ہو سکتا ہے باہر کی چیزوں کو جو ہے مسنوعات کو اس کو ترد کریں اس کا بائیک آٹ کریں اس کا بائیک آٹ کریں بلکہ اپنے پاکستان کی بنیمی چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں تاکہ ملک میں جو ہے وہ بہتری لازم بہتری آیا ہے بلکل کیونکہ اس ٹائم ہم جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں وہ ہم پوری عوام کو جو ہے ایک ساتھ ہو جانا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے بلکل یہاں پہ یکجہ ہونے کی ضرورت ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے معیشت ہیں اس میں بہتری آئے گی بلکل ایسا ہی کافی بہتری آئے گی یہ ہمارے جو برینڈز یا جو کاسمیٹکس ہم باہر سے ادھر ایمپورٹ کرتے ہیں ہم ہماری کاسمیٹکس ایسی ہونے چاہیے کہ لوگ کہیں کہ پاکستان سے کاسمیٹس ہونے چاہیے اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک بندے اس اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں ہم حکومت کی طرح نہیں یہ ہمارے اپنی ذمہ داری ہے یہ اس ذمہ داری کو ہم نے نہیں بہانا ہے ہم نے کہا سپیشلی لیڈیز ہاں سپیشلی لیڈیز مرد حضرات بھی کہیں پیچھے نہیں ہے وہ بھی جو ہے نا بیوٹی کانشیز ہو چکتے ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن ابھی بھی فیمیل جاتے ہیں فیمیل کی کانشیز ہو چکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہم دوسری ٹاپ سروئی کی طرف آجاتے ہیں یہ تو ہو گئی مہم کا آغاز جو ہم نے کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے اور میٹرو کرپشن کیس میں آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ جو ہے نیپ کے حوالے کر دیا گیا اس کے حوالے سے ہمیں دیٹیل بزائی کیوں جو کرپشن میں لوگ یہ تین ملزیمان مزید پکڑے ہیں نیپ نے میٹرو کرپشن میں جن کے اوپر جو ہے تامیراتی کمپنی کے جو چیف ریزیشن ایڈیٹر ہے پران حیدت ان کے اوپر جو ہے الزام ہے بہتر کروڑ ریٹا کہ انہوں نے بہتر کروڑ پیا جو ہے وہ خرد برد کیا کس طریقے سے کیا انہوں نے جو میٹریل پرچیز کیا وہ مارکی ٹریٹ کی بجائے خود ساکتہ انہوں نے بیل بنایا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے گورنمنٹ سے جو مارکی ریٹ سے ان سے ہٹ کر اپنی مرضی کے ریٹ سے جو ہیں انہوں نے میٹریل پرچیز کیا جس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے ان کے اوپر بہتر کروڑ روپے کا الزام ہے جس کے ساتھ جو دوسرے ہیں جو ایم ڈی اے کے جو لینڈ ایکوزیشن کے قانون کو ہیں گلزار حسین ان کے اوپر بھی اسی طرح پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے کا ان کی الزام لگائے گا کہ انہوں نے خرد برد کی ہیں اسی طرح جو تیسرے ملزم پٹواری ریاض حسین ان کو پر بھی ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کا جو ہے الزام ہے کہ انہوں نے عدم عدائیوں میں غیر ذابت کے بے ذابت کے استعمال کی ہیں اور جو ہے انہوں نے خرد برد کی ہیں جب ان کو نیر نے گرفتار کیا تو ان کو فوراں ہی اسی دن ہی اعتصاب عدالت میں پیش کیا گیا اعتصاب عدالت میں ان کی صدا منظور کرتے ہوئے چار روزہ جسمانی ریمان پر ان کو نیب کے حوالے کیا تھا اب کل گزشتہ روز ان کی پیش ہوئی تو اس پر فیلحال تو ابھی تک تو چار روز میں کوئی تحقیقات جو ہوئی ہیں کچھ برامی نہیں ہو سکا لیکن نیب نے پھر بھی استعداد کی کہ ہمیں مزید جسمانی ریمان دیا جائے تاکہ ہم مزید تحقیقات اور برامی کے حوالے سے تحقیقات کرسکیں اب آٹھ روزہ جسمانی ریمان دیا ہے اعتصاب عدالت میں اور یکم نمبر کو دوبارہ ان کو پیش کیا جائے گا اس حوالے سے کبھی پتا چل سکے گا کہ ان کے پاس سے کیا براما دوست ہو کیا نہیں اگر اس سے ہم پہلے بات کریں ان کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ پروجیکٹ ڈریکٹر صادر خان صدر انہوں نے گلزار حسین اور ریاض حسین ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں نبید و ریمان آشمی کل ان سے بھی ہماری اسی ٹاپک پر بات ہو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بڑے مگرمچ ہیں جو بڑی مچھلی ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھے ہیں بہت سارے لوگ ایسے شامل ہیں جو ابھی چھپے ہوئے ہیں ابھی پتواری ہیں اور یہ قانون گو ہیں ریزیڈنٹ جو اصل جڑ ہیں ان کو پکڑے جائے جیسے ڈی جی ایمی ہیں وہ کہتے ہیں گزشتہ دو سال سے اس وقت آسٹریلیا میں ان کو پکڑے ان کو بلایا جائے یہاں پر ان سے تحقیقات کی جائے چھوٹے ملازم ان کو تنگنا کیا سرحی اس حساس ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ کندیر بلو جو کیس ہے اس رحیم دواحوں کے بیانات سمات پانچ نومیمبر ہوگی اس کے حوالے سے میں بتائیے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے کیا تحقیقات جاری ہیں ابھی مزید دھائی سال سے یہ کیس ہاں کافی ٹائم ہوگیا ہے ابھی گزشتہ اگر دو پیشنٹ بات کریں اس میں مفتی عبدالکوی جن کے نامزد ملزم ہے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے ایک جگہ سمات ملتوی ہوتی گئی اب کل گزشتہ روز پھر سمات تھی اس کیس کی تو جج صاحب چھوٹی پڑھتے چھوٹی پھر پانچ نومیمبر دیر دیر گئی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ دو سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا جس میں ملزم وسیم ہیں اور ملزم حق دوا گئے اس دوران انہوں نے بھی اپنی زمانت درخواست زمانت دائر کی تو اس پر جو درخواست ہائی کوٹ دائر کی گئی وہ مسترد کر دی گئی جج کی جانے سے لیکن انہوں نے اس میں موقف اختیار کیا تھا کہ ہمیں دو سال کا عرصہ ہو گیا تمام بیانات ہو گئے لیکن بیانات ہونے انہوں نے موقف تیار کی بیانات ہمارے ہو چکے ہمارے پاس کچھ بھی برامد نہیں ہوا جس میں ہم ایکیوز ثابت ہو سکتے تو ہمیں زمانت پر رہائی دی جائے تو جج نے اس پر سوال کیا ملزم وسیم کے جو والد ملزم وسیم کندیل کا بھائی ہے اور کندیل کے جو والد ہے ان سے سوال کیا کیا آپ اس کی زمانت پر اگری ہیں ان کے والد نے یہ جواب دیا تھا کہ میں ان کی زمانت پر مجھے نہ ہی اعتراض ہے نہ ہی میں اگری ہوں عدالت جو پیشتہ کرے گی مجھے وہ منظور ہوگا اور کن کن مسجد گوہوں کے جو بیانات کلم بند ہوں سہی بہت شکری آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں آپ لینے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہی موسیقی ناظرین اور بریک کے بعد ہمارے سے گیسٹ موجود ہیں ان کا تعرف کروا دیتی ہوں زہور دریجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو صدر سرائکی کونسلس ہیں اور مصنف بھی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بلکل کرتے ہیں اپنے پرگرام میں جیسے ناظرین میں نے آپ بتایا کہ مصنف بھی ہیں بہت اچھے اور ہمارے سرائکی کلچر کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور سامنے موجود ہیں جو کہ سرائکی کلم کبیلہ اور سرائکی وسیب اور سرائکی اجرک کے نام سے بکس اور یہ سرائکی میں لکھین ہیں یہ بھی ناظرین کو سرائکی میں تینوں بکس ہیں کیسا رکھ رکھ سرائکی میں آپ بکس لکھتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا چالیس سال ہو گئے اچھا مشاء اللہ تو اس طرح سمجھیں کہ سرائکی اور نہ بچھونا ہے ہم نے سرائکی کے لیے اپنا نیوز پیپر بھی شروع کیا اور پبچھنگ ادارہ بھی بنایا اور صرف میری تو تھوڑی کتابیں ہیں پندرہ لیکن ہمارے ادارے نے اس وقت تک سیکڑو سرائکی بکس جو ہے وہ شیع کی ہیں جو جو کے نام سے تو یہ سلسلہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی زبان ہیں پاکستان کی زبان ان کو ترقی ملنی چاہیے ان کو فروغ ملنا چاہیے اور ان کو مقام ملنا چاہیے چونکہ یہ زبان اظہار کا ذریعہ ہیں اور آج کل کی سینس میں تو لوگوں نے تاثب کا ہتھیار بنا لیا ہے جو کے غلط ہے زبان محبت کے لئے ہیں محبت کے اظہار کے لئے ہیں اور ایک دوسرے کو قریب تر لانے کے لئے ہوتے ہیں تو اسی طرح کہنات کی جتنی بھی زبان ہیں وہ اپنی اپنی جزا پر وہ مقدم ہیں مقدس ہیں اور ان کا احترام ہونا چاہیے ان کا فروغ بھی ہونا چاہیے اور زبانوں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے چاہے وہ کسی پرندے کی زبان ہی کی نہ ہو اچھا صدر جیسے آپ صدر ہیں سرائکی کونسل کے میں اس حوالے سے آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ کس طرح لے کجر رہے ہیں آپ کی کیا ریس سویلیٹی ہے اس کے حوالے سے میں بتائیے جی میڈم یہ ہماری تنظیم کا پورا نام ہے سرائکستان قومی کونسل ہم عدبی ثقافتی اکٹیوٹی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سیاسی اکٹیوٹی کرتے ہیں جو اس قطعے کے حقوق اس قطعے کی بات کریں بلکہ دنیا میں جہاں بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس پر بھی آواز بلند کرتے ہیں تو یہ ہمارا منشور ہے کہ جہاں ظلم ہو جہاں زیادتی ہو جہاں جبر ہو جہاں محرومی ہو جہاں پسماندگی ہو تنظیم ہے تو اور اس کے ساتھ ہمارا جو نظریہ ہے مقصد ہے وہ اس خطے میں رہنے والے تمام لوگ جیسے اس کا نام ہے سرائکستان قومی کا اوصل تو اس کا مطلب ہے اس خطے میں رہنے والے تمام لوگ جیسے بلوچستان ہے بلکستان ہے تو اس خطے میں رہنے والے تمام لوگ اگر اس کا نام صرف سرائکی ہوگا تو اس کا مطلب ہو جائے گا صرف سرائکی بولنے والے تو ہم اس پر بلیو نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو بھی اس قطے میں رہتے ہیں ان سب کے حقوق اور ان کے رائٹس ان کو رکھی جائے اچھے یہ اچھی ملتان جنوب پنجابی ہم دیکھ لیں بڑی خاصیت ہے یہ ہر طرح کے لوگ ہیں وہ یہ رہ رہے ہیں جنگی مختر زبان ہیں کوئی پنجابی ہے کوئی اردو سپیکنگ ہے کوئی سرائکی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت دودھ را سے یہاں پر ملتان میں رہ 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 کافی عرصے سے رہ رہ ہیں کبھی اچھا یہاں پہ تاثر بات نہیں ہے وہ چیزیں ملتان کی بڑی خاصیت ہے اس سے آپ اتفاق کریں گے بلکل میڈم یہ ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں آج تک کسی دکان کا ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا اور کوئی جھگرہ اس طرح کا لسانی یا منافرہ تمیز نہیں ہوا تو اس خطہ کے لوگ جب سے یہ خطہ ہے چونکہ ملتان جو ہے وہ کائنات کے ان شہروں میں ہے جو مسلسل آباد چلے آرہے ہے ہزار ہا سالوں سے اس کی تاریخ مہنجد اڑو ہڈپا سے بھی قدیم ہے لیکن یہ وہ شہر آگرہ میں تاج محل کے ایڈمنیسٹریٹر سے ملے تو انہوں نے کہا کہ اسے ملتان کے ہنرمندو نے بنایا اور ہم بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ شاہکار یہ عجوبہ دنیا کا ملتان کے ہنرمندو نے بنایا اس کے بعد ایک کہاوت شامل ہوئی ہندی زبان میں وہ کہاوت یہ تھی کہ آگرہ اگر دلی مگر ملتان سب کا پدر تو یہ ہے ملتان کی شان اور وہاں جو لوگ یہاں سے مائیگریٹ ہو گئے تو اب بھی وہ سرائکی بولتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک کہاوت کو سرائکی میں اکھان کہتے ہیں انہوں نے کہا صحیح اسادی ایک اکھان ہے اوہ کیا موجود ہے انہیں کہا جائے نہ لٹھا ملتان نہ ہندو نہ مسلمان ملتان کے بارے میں ملتان کے بارے میں حضرت بہتدین ذکرہ ملتانی نے فرمایا ملتان ما بجنت آلہ برابر احسطہ پابنے ملک سجدہ میکن تو یہ تو وہ سرزمین ہے اور یہاں تہذیب پیدا ہوئی یہاں کلچر پیدا ہوا اور اسی سرزمین پر جتنے اب سنت ہے تجارت ہے ثقافت ہے اور دستکاری ہے سب کچھ یہاں پیدا ہوا اور یہ ملتان کی نشانی ہے اب بلو پاٹری اور یہ بلو کلر ملتان سے ایران اراق شام مصر اور پوری دنیا تک یہ پہنچ ہے اور یہ بلو کلر ادھر کی کاشت ہے جسے ہم نیل کہتے ہیں تو نیل کوٹ بھی ہے نیل گڑھ بھی ہے اس رنگ سے اور ویسے بھی بلو کلر یہ پوری کنات کا رنگ ہے جسے ہم کہتے ہیں آکاش و گگن یعنی یہ آسمان جو ہے یہ بھی نیل ہے اور یہ نیچے جو زمین ہے یہ بھی تمام پانی ہے تو تھوڑا ٹکڑا خشکی کا ہے اس لیے آکاش و گگن کو نیل گوں کہتے ہیں تو یہ آنکھوں کو بھانتا ہے آنکھوں کو تھنٹک دیتا ہے صوفیہ کا رنگ ہے اور جب سندھی اجرک پہ لازمی بات کریں گے لیکن ناظرین ہمیں آپ لینے چھوڑی سی بویک ہمارے ساتھ رہی گیا ناظرین آج ہم ملتان کی ثقافت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اچھا جیسے آپ اجرک پہ بات کر رہے تھے آپ بک بک سرائکی اجرک کے نام سے ہے جو ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے اس کا بتائی گا یہ جو آپ نے سرائکی اجرک کتاب لکھی اس کا ہے اب جیسے ہماری سندھ کی اجرک ہے جسے ہم سندھ اجرک کہتے ہیں وہ بہت مقبول ہے بہت پابول ہے تو یہ سندھ اجرک کی جو تاریخ انہوں نے لکھی انہوں نے یہ لکھا کہ یہ اجرک کا لفظ ازرک سے نکلا ہے ازرک کا مطلب ہے یہ عربی کا لفظ ہے نیلا نیلا رنگ اس کی تاریخ یہ لکھی کہ جب عرب فوجیں سندھ میں آئیں اور ملتان میں آئیں تو لوگوں نے نیلی چادریں اوڑی ہوئی کی تو ان کو دیکھ کر انہوں نے بولا ازرک ازرک اور یہ جو زے ہے یہ جیم میں کنورڈ ہوا چینج ہوا تبدیل ہوا تو یہ ازرک ہو گئی اب ہم نے جو ہماری صدیوں کی پہچان تھی جو اصل لوزہ تھا نیلا ازرک اس کو پھر سے زندہ کیا ہے اسی شکل میں اور اس میں میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے سندھی کے مقابلے کے لیے اس کو لے آئے ہیں یا ان سے کوئی حسد ہے یا بغز ہے ہم ان کی اجرک کا احترام کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں لیکن ہماری اپنی پہچان ہے سندھ کی اپنی پہچان ہے جس طرح ان کو اپنا سندھ اپنی دھرتی اپنے وسیب اپنے زبان سے پیار ہے اسی طرح ہمیں اپنے وسیب سے اپنی زبان سے اپنے دھرتی سے پیار ہے تو وہ اپنی اجرک کو پرموٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو کر رہے ہیں میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کہ ہم اس معاشرے میں چل رہے ہیں تو کیا ہم اپنی ثقافت کو اس طرح سے قائم رکھ پا رہے ہیں جس طرح ہمیں رکھنا چاہیے یا ہم اپنی ثقافت سے بہت دور جا چکے ہم نے ثقافت کو بلا گیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ثقافت جو ہے جو ہمیشہ رول کرتے ہیں ان کی ہوتی ہے جیسے اب یورپ ہے تو وہ اجادات کر رہے ہیں اب انہوں نے موبیل بنایا موبیل رکھ دیا انہوں نے ٹیلی ویزن بنایا ریڈیو بنایا تو یہ ٹھیک ہے کہ ثقافت ان کی چلے گی لیکن ہماری جو اقدار ہیں کم از کم ہم ان کو تو قیم رکھ سکتے ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے جب وہ اجادات کر رہے ہیں تو ہم اجادات کیوں نہ کریں اور ہم پڑے ہوئے ہیں فرقہ واریت میں اب ہم دیکھیں کہ ہر جگہ فرقہ وارانہ نساب پڑھائے جاتے ہیں اور سکونوں کالجوں یونیوریسٹیوں میں جو تحقیق کا مل رکھ ہو ہے تعلیم کا پوزیشن اچھی نہیں ہے کام اچھے نہیں ہو رہا اب یورپ میں ایک ہزار سال پہلے تک یونیوریسٹیوں کے وجود ہیں کسی کے عمر ہزار سال ہے کسی کے آٹھ سو سال ہے کسی کے چھے سو سال ہے جہاں چھے سو سال آٹھ سو سال پہلے یونیوریسٹی ہوں گی تو وہ تو اجادات کریں گے وہ تو پڑھیں گے اور ہم آج بھی یونیوریسٹیوں کو صحیح طریقے سے نہیں چلا جائے آج بھی ہماری جتنی یونیوریسٹیاں ہیں کوئی ایسی یونیوریسٹی نہیں جو ایک ہزار یونیوریسٹیوں کی لسٹ میں شامل ہو جو بہترین دنیا کی یونیوریسٹیاں ہیں ایک کالر ہے ہمارے سال اسلام محمد بات کر رہا ہوں جی جی کیا کہنا چاہیئے میں سریسی میں بات کرنا چاہوں گا جہو دریجا ساب جی میڈم یہ ماشاءاللہ میں جہو دریجا اور پہلی باری میں روحی یونیوریسٹیوں پڑھایا جانے روحی جی روحی بری خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایک سریسی پروگرام سال آئے اس میں روحی کرنا ہے کہ ہمارے یونیوریسٹیوں میں پڑھایا جانے والا سکر سکر جب اس میں ہم لوگ ڈگری دے لیتے ہیں یا ہمارا کوئی دو ہم سکی ہیں تو اس کو کوئی خاص پریفرنس نہیں دی جاتی کی یہ دیپارنمنٹ میں نیسے کوئی ازاتی چارج دی جاتی انکریمنٹ کے حوالے کہتے ہیں یہ کون سی دیگری ہے جی اس حوالے سے کیا ورک بہت شکریہ عزیز نے بہت اچھی بات بتائی کہ اب جو سرائی دیپارٹمنٹ قیم ہوا زکرہ جنیورسٹی تو وہاں ہم نے عدالتو میں جانگ لڑی بڑی مشکل سے اسے قیم کرایا میں اس کا مدعی تھا پانچ سال ہم لہور پیشہ بھگ دیتے رہے جب قیم ہو جو اتنا صحیح طریقے سے وہ صرف تنخواہیں لیتے ہیں کام نہیں کرتے اس کے علاوہ ہم نے کالج کی سطح پر منظور کرائی اور پھر اب سکول کی سطح پر میٹرک کا نساب ہے سرائی کا وہ بھی منظور ہے اب ان کو ٹیچرز کے لیے سامیہ دینی چاہیے اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں جنہوں نے ماسٹر تو کر لیا جیسے یہ عزیز بتا رہے تھے لیکن ان کو جاب نہیں ملتی اور ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے جیسے دوسری لیٹریچر کی یا لنگویج کی ڈگری ہیں جیسے اردو کی ہے فارسی کی ہے عربی کی ہے انگریز کی ہے اور اسی طرح سریکی کی ہے ان کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے ان کو ملازمتیں ملنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ کل ہم کہتے تھے جناب تخت لہور والے جو حقوق نہیں دیتے اور وہ جاب نہیں دیتے وہ سریکی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے اب جب کہ عبران خان کے والد بھی سریکی تھے اور سردار عثمان وہ بھی تانسے کے ہیں تو ان کو کچھ کرنا چاہیے اگر یہ کچھ نہیں کریں گے تو ایک ملامت جو سریکی کتے پر آ رہی ہے کہ جگیردار تمندار سردار ہمیشہ برسر اقتدار رہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیے تو پھر ان کے جانے کے بعد ایک اور ملامت میں اضافہ ہو جائے گا کہ وہ بھی برسر اقتدار رہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اب ہم لاہور گئے وہاں بہت بڑا فیسٹیول کرایا ہم نے چارٹر راف ڈیمان لکھا اور وہاں ہم نے حکمرانوں کو پیش کیا ہمیں میسر نہیں ہم دیکھیں ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں بہت 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 ری لانے کی ضرورت ہے اور اس کو ایک الہدہ صوبہ بنانا جو ہے وہ ہم لوگوں کا حق ہے بلکل اس کتے کا اس سے پاکستان مضبوط ہوگا اب 62 فیس آبادی کا ایک صوبہ ہے 38 فیس آبادی کے تین صوبے ہیں یہ تو ایسے ہے کہ ایک بہیہ ٹریکٹر کا اور تین بہیہ کار کے اس سے پاکستان مضبوط ہوگا اور وہ پنجاب کے ہمارے وہ بھائی جن کو خام خواہ میں ملامت ملتی ہے کہ جناب وہ سب کچھ کھا گئے حالان کہ طبقہ ہے جو وسائل یہاں سے حاصل کرتا ہے پھر سب کچھ لاہور میں لگا دیتا ہے پھر وہ جس طرح مغل حکمران ہیں ان کی مرسی جو چیز اب جیسے اورنج بنا دی خربو روپے کا اب نہ اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے تو اسی طرح ضروری ہے ہم کل ان کی بات کرتے تھے ان کو اب سوچنا چاہیے کہ یہ کچھ کر جائیں اور اس علاقے کو اس کا حق دیں اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے تحریری وعدہ کیا ہے کہ ہم صوبہ بنائیں گے سو دن میں صوبہ بنائیں گے اب ستر سے زیادہ دن ہو گئے اچھ آپ کے سمجھ تھے کہ اس عقومت کی طرف سے کچھ اور انسان کے سو دن مکمل ہونے والے ہیں اس میں کہیں آپ کو نظر آرہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ کا نام دیا جائے گا نہیں یہ مجھے نہیں لگ رہا پہلے تو ان کی سکین ہی غلط ہے اب دیکھیں جس طرح سندھ ہے بلوچستان ہے خیبر پختون خواہ ہے اور بلوچستان ہے وہ شناخت پر ہے اور اگر اس خطے کا نام شناخت پر نہیں رکھیں گے تو یہ امتیازی سلوک ہوگا تو یہ خطے کو سیکل ہو جائے گا اس خطے کے لوگ طاقت نہیں بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ پہچان کے لئے ہے یہ مصبت معنو میں نہیں ہے لیکن یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لسانیت ہے یہ تو فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل ہماری آنے والی نسلیں ہیں چلو آج ہم نہیں بول سکتے تو وہ تو بھولیں گی وہ تو اس کتے کا ہماری بھی زبان سرائکی نہیں تھی اور جتنے بھی لوگ یہاں آئے بلوچ ہیں خاکوانی ہیں درانی ہیں سیعہ جائے سیعہ آئے اب وہ اس کتے کا ایک قدرتی جذب زیرہ کا عمل ہے اس کتے کا حصہ بن چکے ہیں تو ان کو اپنی پہچان مانگنی چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ انتیازی سلوک کیوں کرتے ہو ہم پنجاب سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں پھر جنوبی پنجاب اور ہمارے بہت سے علاقے پنجاب کے جنوب میں نہیں آتا جیسے میاں والی ہے بکھر ہے یہ تو پنجاب کے جنوب میں نہیں تو علم اعتبار سے بھی یہ ٹرم غلط ہے تو اس پر مقالمے کی ضرورت ہے بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے خصوصا جو اس خطے میں رہنے والے ہم لوگ ہیں ہمیں ایک دوسرے سے ڈیلاگ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے مظافرات کرنا چاہیے کہ مسائل کیا ہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں اور ہم کسی غلط فہمی میں کوئی اپنا نقصان تو نہیں کر رہے اپنی منزل تو دور نہیں کر رہے بھی نام پر لڑ رہے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے لیکن یہ ہے کہ جو حقوق ہیں جو ہمارے رائے ہیں ان کو پورا سرحت تھا تو اس کے لئے آئین میں ترمیم کر دی گئی آئین بدل دیا گیا کہ اس کا نام اس کی شناک کے مطابق خیبر پختون خواہ ہونے چاہیے تو اگر ان کو یہ حق بنتا ہے ان کو حق ملنا چاہیے تو اس میسیج دینا چاہیے جی جی میں کہتا ہوں کہ سب کے لئے محبتیں اور میں روحی کو خاص طور دعا دیتا ہوں روحی ہم سرائکی میں کہتے ہیں کہ روحی دنال اسرا روح در رشتہ خواجہ فریض نے فرمائے یہ روحی یار ملاوڑی ہے شلحو وے ہر دم ساوڑی ہے منج سونے سین وکنوں اور خواجہ صاحب نے جب منظر کشی کی ہے روحی جب بارش ہوتی ہے روحی وٹڑی ٹو بھتار وے آملت سنگ آیار وے تھلڑے باغ بہار وے چودھار گلگل زار وے بیہرات میک ملہار وے روحی تو نام ہی محبتوں کا ہے اور ہم اس روحی سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے چولستان کی روحی سے بھی ملت بہت شکریہ دریجل صاحب ہمارے پرگیم میں اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں آپ لینے بریک جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تمہارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں